Theory and Literature and Edge کے چینل سے میں ہوں پروفیسر ممتاز علی فرام یونویسٹی اپ چکوال ڈیپارٹمنٹ اف انگلیش تو آج آپ سے بات کرنی ہے پریسی رائٹنگ کے بارے میں کمپریہنشن کے بارے میں تو آئیے سمجھتے ہیں کہ پریسی کیا ہے کمپریہنشن کیا ہے یہ پریسی اور کمپریہنشن جو ہیں یہ فن ہے ایک اور فن وہ ہوتا ہے جس کو سیکھا جاتا ہے جس کی پریکٹس کی جاتی ہے اور سیکھی وہ چیز جاتی ہے جس کی کوئی ٹپس ہوں جس کی کوئی ٹرکس ہوں جس کے کوئی رولز ہوں تو جب آپ کمپریہنشن شروع کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک پیراگراف آتا ہے اور ایک سے زیادہ پیراگراف بھی ہو سکتے ہیں آپ پیراگراف کے نیچے دیئے گئے سوالوں کو جواب دینا ہوتا ہے اور پیرے کو سمجھنا ہوتا ہے پیرا آپ کا آنسین ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس پیسیج کو ریڈ کرنا ہے اور ریڈ کرنے کے دوران آپ نے تمام ڈیفیکلٹ وارڈز جو ہیں اس کے اندر مشکل جو الفاظ ہیں ان کو انڈرلائن کرنا ہے اور انڈرلائن کرنے کے بعد ان کے میننگز کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور یاد رکھے گا کہ لفظوں کا ایک ہوتا ہے لٹرل مطلب جو ڈکشنری میننگز ہوتے ہیں اور دوسرے ان کے جو اصل مطلب ہوتا ہے ان کا وہ ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کانٹیکسٹ میں کہ جو اس ٹیکسٹ کے اندر کانٹیکسٹ میں وہ لفظ یوز ہوئے ہیں ان کا استعمال ہوئے ہیں آپ نے ان کے میننگز کو کنجیکچر کرنا ہے کیاس کرنا ہے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آپ کے پاس کوئی ڈکشنری نہیں ہوتی کوئی سورس نہیں ہوتا جو آپ کو اس کے میننگ بتائے اب جب آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو اس ریڈنگ کے دوران آپ نے ڈیفیکلٹ وارڈز کو انڈرلائن کیا تو آپ جو اس کے اندر موجود ہیں ایک خاص پوائنٹ جو باتیں آپ کو لگتی ہیں ان سب کو بھی انڈرلائن کریں اب آپ نے اس کو ٹائم ہے تو ایک کے بعد دوسری بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ایک تسری بار پڑھ سکتے ہیں اور جب آپ پڑھنے شروع کرتے ہیں تو آپ ایک کام کرتے ہیں جس کو ہم ریڈنگ کی ایک فارم کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں سکیمنگ کہ آپ نے اس پیسج کو پڑھا تو پڑھنے کے دوران آپ کے ذہن نے آپ کو کہا کہ یہ پیسج جو ہے یہ اس چیز کے بارے میں ہے اس کا مین کنٹینٹ اس کا کانٹیکسٹ اس کے اندر کیا خاص چیز ہے تو سنٹرل آئیڈیا جاننے کو سکیمنگ کہتے ہیں تو پھر آپ کو پیسج کے بارے میں ایک آئیڈیا بن جاتا ہے جو آپ کو ٹائٹل دینے میں بھی مدد کرے گا اور آپ نے جو ریڈنگ کرنی ہے اس کے اندر وہ کرنی ہے انٹینسیو ریڈنگ جنہی آپ نے ڈیپ ریڈنگ کرنی ہے اور اس کو آپ جسٹ ریڈنگ بھی کہتے ہیں اور یہ ریڈنگ کرنے کے دران آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ پورے پیسج کو کمپریہنڈ کرنا ہے کہ اس کے اندر اس کا جو سنٹرل آئیڈیا ہے اس کا جو میسیج ہے جو بھی اس کی تھیم ہے اس کا جو اس کا کنٹینٹ اس کو سمجھنا ہے اب اس کے بعد آتے ہیں اس کے جو قویسچن اور آنسر ہوتے ہیں تو قویسچن آنسر جب آپ نے ان کا جواب دینا ہوتا ہے تو پیپر کے اندر آپ نے کبھی بھی ان کے قویسچن نہیں لکھنے ہوتے آپ نے قویسچن نمبر لکھنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا آنسر لکھنا ہوتا ہے اب آنسر کے لئے اہم چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اپنے ویڈز میں ہونا ضروری ہوتا ہے وہ آپ نے کابی نہیں کرنا وہاں سے کابی پیسٹ نہیں کرنا آپ اس کو وہاں سے پڑھیں اس کا جو متعلق جو جواب بنتا ہے اس کو آپ لکھیں اور لکھنے کے بعد آپ نے اس کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا ایک سنٹینس ہونا چاہیے جواب دو ہونے چاہیے تین چار یا پانچ اس سے زیادہ آپ نے جواب نہیں دینا ہوتا آپ نے اتنا لیمٹیڈ رہنا ہوتا ہے اور اپنے لفظوں میں لکھنا ہوتا ہے اگر آپ سے وہ کوئی اپنا آئیڈیا پوچھتے ہیں تو آپ اپنا آئیڈیا بتا سکتے ہیں ورنہ آپ کو اپنا آئیڈیا بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی جب وہ آپ کو کہیں کہ یہ جو difficult words ہیں اس کے اندر یا italic words ہیں یا bold type لکھیں ان کے meanings لکھیں تو ان meanings لکھنے کے دوران آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ان کے لئے آپ نے زبان نہیں چینج کرنی اسی زبان میں ان کے بارے میں کچھ explanation دینی ہوتی ہے ان تمام سوالوں میں ایک سوال آئے گا جس کو آپ کہتے ہیں پریسی جس کو آپ کہتے ہیں complete mention کا ایک پارٹ یا تلخیص یا اس کو مختصر نویسی کہتے ہیں اب مختصر نویسی میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بات رائٹر نے اگر دو سو لفظوں میں کہی ہے تو آپ نے دو سو لفظوں کو one third کر لینا ہے یعنی آپ نے اس کا جو 66 words میں تقریباً آپ نے اس بات کو کر لینا ہے لکھ دینا ہے اگر آپ نے لکھ دیا ہے تو آپ نے پریسی کر لیے اب جب passage آپ نے read کر لیا سوالوں کے جواب بھی دے لے جو پریسی کرنی ہے اس میں آپ نے جب اس کو پڑھ لیا جو ہے سمجھ تو لیا ہے اب پریسی کے لیے آپ کریں گے کیا کہ جتنے بھی words اس کے اندر دیئے گئے ہیں پڑھنے کے بعد یعنی پہلا کام ہے آپ نے پڑھا سمجھا اب اس کے اندر words کو count کریں اس میں یاد رکھے گا کہ جو off on prepositions ہیں وہ بھی ایک words ہیں اور جیسے letter ہے a وہ بھی ایک word ہے اب اس کو divide by three کریں total words کو جیسے ابھی میں نے بتایا ہے کہ اگر دو سو words ہے اور آپ نے اس کو divide کیا تو تقریباً 66 آپ کو answer آئے گا تو دو سو لفظوں میں کہی ہوئی بات کو جب آپ 66 words میں کہہ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پریسی کر لیے اب جب آپ پریسی لکھنی شروع کریں تو پریسی آپ کے اپنے words میں ہونی چاہیے آپ اس original text سے کچھ لے سکتے ہیں کچھ words لے سکتے ہیں sentences phrases لے سکتے ہیں ان کا structure سمجھ سکتے ہیں لیکن syntax level پہ وہ totally آپ کے اپنے words ہونی چاہیے اور وہ اتنی simple ہونی چاہیے کہ آپ کا جو پڑھنے والا ہے اس کو لگے کہ جو original text ہے اور جو آپ نے جو text لکھی ہے ان دونوں کا جو content ہے جو central idea جو theme ہے وہ بالکل ایک جیسے ہیں اب کئی دفعہ ایسی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سے زیادہ passages دیے جاتے ہیں یعنی آپ کے سامنے دو تین چار پانچ passages بھی آ سکتے ہیں تو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ پانچ passages ہوں تو بھی پریسی جو پریسی جو ہے ان کی وہ ایک ہی پیسیج میں بنے گی اگر ایک پیسیج ہے تو پریسی ایک ہی بنے گی اور اگر پیسیج زیادہ ہیں تو بھی پریسی جو ہے وہ ایک ہی بنتی ہے پھر کچھ اس کے اندر جو آپ کو ملتے ہیں words جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ direct sentences ہوتے ہیں جو inverted commas کے اندر ہوتے ہیں جو course وغیرہ ہوتی ہیں تو ان course کو آپ نے as it is نہیں لکھنا ان کو inverted commas کے اندر نہیں لکھنا ان کو کھول کے لکھنا ہے ان کو دن ان کا central idea لکھنا ہوتا ہے آپ نے وہاں پر جو ہوتا ہے پھر اگر references ہیں books کے نیم ہیں بندوں کے نیم ہیں places کے نیم ہیں آپ کے وہاں پر کچھ بھی جو چیزیں آ رہی ہیں جیسے یہ تاریخ ہوتی ہے history کے نیمے تو ان کو نہیں لکھنا شروع کر دینا آپ نے ایک main content لینا ہوتا ہے جس کو آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے اب جب آپ اس سارے کو لکھنا شروع کریا آپ نے یہ ذہن میں رکھا کہ اس کا central idea کیا ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے فرض کریں کہ کوئی چیز کوئی idea ایسا اس کے اندر ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ اس idea کو وہاں سے نکال نہیں سکتے اور اگر کوئی لگتا ہے کہ کوئی بات اس کے اندر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بات ایڈ نہیں کر سکتے کوئی بات نکال نہیں سکتے کوئی بات ایڈ نہیں کر سکتے آپ نے objective رہنا ہوتا ہے اس کے اندر subjective نہیں ہونا objective کا مطلب ہوتا ہے کہ as it is joke content ہے اسی کو آپ نے اپنے پریسی کی زینت بنانا ہوتا ہے اب جب آپ نے یہ سارا کام کر لیا تو آپ نے پریسی لکھ لی تو اب آپ کے پاس تھے 200 لفظ جو original تھے اب آپ نے پریسی لکھی تو پریسی آپ نے لکھ لی تھی 66 words میں تو آپ کو feel ہوا کہ اس کے جو words ہیں count کرنے کے بعد یہ بن رہے ہیں کوئی 90 یا 80 اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پریسی ہو گئی ہے غلط اور غلط نہیں ہے مطلب آپ نے words یادہ لے لی کم words میں اس بات کو کہنا تھا چونکہ پریسی کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم لفظوں میں بات کو کہنا اور جب آپ count کریں کہ تھوڑے سے زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر کیا کریں پھر اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پریسی کے اوپر لکھ دینا ہے rough پریسی پھر نیچے ایک نئی heading دینی ہے جس کو کہتے ہیں original پریسی اور جب آپ original پریسی لکھیں گے تو اب آپ نے 66 words کو zen میں رکھنا ہے اور اگر آپ کے words 66 سے 5 زیادہ ہو گئے تو بھی پریسی valid ہے اگر 2, 4, 5 کم ہو گئے تو بھی آپ کی پریسی valid ہوتی ہے وہ invalid نہیں ہوتی صرف thought content جو اس پر آپ نے focus کرنا ہوتا ہے آپ کی پریسی کے اندر جو clarity of thought ہونی چاہیے simple words ہونے چاہیے بڑی focused ہونی چاہیے بڑی syntax level پر جو words کا آپ کا چناؤ ہے جو آپ کا sentences phrases کا چناؤ ہے اس level پر وہ structured ہونی چاہیے syntax level پر اس کا structured ہونی چاہیے اس کا proper beginning ہونے چاہیے proper middle ہونے چاہیے proper end ہونے چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی پریسی کے اندر ایک سے زیادہ thoughts جو ہیں وہ exist کر رہی ہیں اب آپ نے اس کو پریسی بنانی ہے تو ان سب thoughts کے جو جو الاد الاد ہے thoughts آپ کو لگتی ہیں آپ ان کی جو sequence ہے اس کو بدل سکتے ہیں جیسے اگر آپ comprehension میں سوال کے جواب جب دیتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ ان سوالوں کا جو sequence ہے جنہی اگر آپ پہلے پانچوے کے جواب دے دیں پھر پہلے کا پھر چوتھے کا تیسرے کا پھر دوسرے کا تو اس سے کوئی فارق نہیں پڑتا کسی طرح یہاں پر بھی آپ ideas کو آگے پیچھے کر سکتے لیکن ان کا آپس میں ایک relation ہونا چاہیے اگر cohesion ہے syntax level پر پورے sentences ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں word selection ایک دوسرے سے جڑی ہوئے ہیں phrases جڑی ہوئے ہیں تو coherence بھی ہونی چاہیے ایک idea سے دوسرا دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھو اور اس طرح جو develop کرتے جاتے ہیں ideas ان میں coherence ہونی چاہیے logical development ہونی چاہیے یہ کوئی بھی idea جو ایسا نہیں ہونا چاہیے جو لگے کہ یہ invalid ہے اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا اور جب اب یہ کریں گے simplify اس کو کریں گے آپ کو clarity of thought ہوگی تو آپ clarity of thought کو اپنے paper پر لکھ سکیں گے پھر آپ کو concreteness ہونی چاہیے آپ کی پریسی کے اندر کہ اس کا جو compactness اور concreteness compactness کا مطلب یہ ہے کہ تمام ideas آپ اس میں جڑے ہوئے ہوں concreteness کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کی آپ بھی آپ نے پریسی لکھی ہے اس کی جو ideology جو اس کے اندر آئی ہے وہ بڑی valid ہونی چاہیے valid کیسے کہ original text جیسی ہی لگے پھر correctness ہونی چاہیے error free ہونی چاہیے words error free جو آپ کے اس کے spelling جو error free پھر آپ کی جو phrases اور strength structure وہ error free ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے یہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی جتنی بھی پریسی ہے تو یہ اس کا ایک جو پورا structure بھی ہوگا focus بھی ہوگی well mannered ہوگی well planned ہوگی اور آپ اس کی جو during reading آپ نے اس کو understand کیا تھا اب ایک خاص بات آتی ہے title کی تو جب آپ کسی passage کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا ذہن brainstorming کے ذریعے فوراں سے آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر یہ بات کہہی گئی ہے تو اب وہ جو بات کہہی گئی ہے وہی اس کا title ہوگا اب title آپ کہاں ملے گا وہ آپ کو پہلی لائن میں ملے گا یا وہ آپ کو آخری لائن میں ملے گا یا اگر پہلی اور آخری لائن میں بھی نہیں ملتا تو آپ اس کو as a whole بنا کے کسی ایک طرح سے پورے passage کی thought contents کو کٹھا کر کے آپ نے وہ title دینا ہوتا ہے title جو ہوتا ہے وہ اس کی heading ہوتی ہے title اگر ایسی ہوتا ہے کہ اگر آپ پورے passage کو بند کریں تو title بن جائے گا title کو کھولیں تو آپ کا passage بن جائے گا جب آپ نے یہ کام کر لیا ہے سارا تو title وہ پوچھے تو بھی آپ دیں اگر وہ نہ پوچھے تو بھی آپ نے title دینا ہوتا ہے اور title دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی start کو اپنی اس پریسی کو جو original آپ کو پیسی دیا گا تھا اس کو آپ نے fully comprehend کر لیا ہے جب آپ fully comprehend کر لیتے ہیں تو پھر آپ جو پریسی لکھتے ہیں وہ آپ کی ہوتی ہے تلخیص وہ ہوتی ہے مختصر نویسی وہ ہوتی ہے آپ کی سمری تو جو original ہے passage ہے یا اگر ایک سے زیادہ passage ہے ان میں جتنے بھی words ہیں ان کا جو one third ہوتا ہے اتنے شبدوں میں تھوڑے سے شبدوں میں تھوڑے سے لفظوں میں اسی original بات کو بیان کر دینا ایسے لگے کہ یہ original سے کسی بھی حوالے سے thought content میں different نہیں ہیں words different ہیں sentences structure different ہیں phrases different ہیں beginning middle end different ہیں لیکن thought content original اور یہ ایک جیسے ہی ہیں تو جب یہ اس کو لگے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پریسی بنانے میں کمیاب ہو چکے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور تھینکس فار وچھیں